ابتداہر پی جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کروائیں گے مشرقی ایشیا کے ایک ایسے ملک کی جہاں سے ایک ایسا شخص آندھی بن کر نکلا جس نے آدھی دنیا کو راک کا ڈھیر بنا دیا وہ جہاں سے گزرا وہاں کئی سالوں تک گھاس نہ ہوگی چنگیز خان تاریخ کے صفات میں درج ایک ایسا سیاہ نام ہے وہ جہاں سے گزر گیا بربادی کی داستانیں چھوڑ گیا تاریخ میں ایشیا کے اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے مہاراجہ سلطان یا بادشاہ گزرے ان کے مرنے کے بعد بھی مقبروں کی شکل میں ان کے نشان باقی رہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لیے ایک عجیب سی وسیعت کی تھی دوستو میں ہوں اون بلال اور سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وشعت کے شخص جو بھلی کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آیا نو خوش شام دید اور ویلکم تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں منگولیا کا میننگ ہے بریو یعنی بہادر لوگوں کا ملک مقامی لوگ اسے نیلے آسمان کی سرزمین کہتے ہیں کیونکہ یہاں سال میں دھائی سو سے زیادہ دن دھوپ رہتی ہے منگولیا مشرقی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اور خودمختار ریاست ہے منگولیا میں بہت سے دریاء ندیاں اور انچے انچے پہاڑ ہیں اور سرسبز ڈھلوانی اور میدانی علاقے بھی اس کے جنوب میں سہرائے گوبی واقع ہے جہاں ڈائنو سار کی باقیات بہت اچھی حالت میں پائی گئی ہیں اور ایشیا کا سب سے بڑا سہرہ گوبی ڈیزرٹ ہے منگولیا چاروں طرف سے روس اور چائنہ کی سرحدوں سے گھرا ہوا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لینڈ لا کانٹری ہے اس کی چار ہزار چھ سو تیس کلومیٹر سرحد چین کے ساتھ اور تین ہزار چار سو باون کلومیٹر سرحد رشیہ کے ساتھ لگتی ہے منگولیا کا دارالحکومت اولن باتر ہے اور یہ کانٹری لارجسٹ سٹی بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس کی آدھی کے قریب آبادی کیپٹل اولن باتر میں رہتی ہے اور یہ دنیا کا سب سے سرد ترین کیپٹل بھی کہلاتا ہے یہاں ترجہ حرارت منفی باون ڈگری تک گر جاتا ہے اولن باتر کا مطلب ہے سرخ شہزادہ منگولیا میں انیس سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں ان کی شادی کی رسمیں کافی دلچسپ ہوتی ہیں عمومی طور پر بارات کے ساتھ دو گھڑے لے کر جائے جاتے ہیں ایک دلہے کے لیے اور ایک دلہن کے لیے اور یہاں جس لڑکی کے پانچ سے زیادہ بچے ہوتے ہیں اس کے لیے انعامات کی بارش کر دی جاتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ رکبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے سات ملک آ جائیں منگولیا کا کر رکبہ پندرہ لاکھ چھاسٹھ ہزار سکیر کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا اٹھارمہ بڑا ملک ہے منگولیا سطح سمندر سے پندرہ سو اسی میٹر یعنی باون سو فٹ بلندی پر واقع ہے رکبے کے لحاظ سے دنیا کے اٹھارمہ بڑے ملکی عبادی صرف 32 لاکھ اسی ہزار ہے ملک میں 96 شریعہ دو فیصد عبادی منگول اور چار فیصد کازک نسل کے لوگوں کی ہے اور منگولیا عبادی کے لحاظ سے دنیا کے 134 نمبر پر آتا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں منگولیا میں ایک انسان کے مقابلے میں تیرہ گھوڑے اور پینتیس بھیڑیں رہتی ہیں یہاں عوث عمر 71 سال ہے دوستو میں آج آپ کو چند ایسی معلومات دوں گا جو اس ملک کے سپریم لیڈر کے بارے میں ہیں اگر ہم تاریخ کا متعلق کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تاریخ ایسے جابر ظالم اور نڈر لوگوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے کچھ عرصے میں اپنی تلواروں کی نوک سے اس دنیا کا نقشہ بدل ڈالا چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا ایک منفی کردار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو تاتیق کر دیا منگولین قبیلے میں یشو جی نامی شخص کے گھر 1162 میں ایک بچے کی پدائش ہوئی جس کا نام اس نے تموجن رکھا اس کا لفظی مطلب آئرن واکر ہے اس سے مراج یعنی لوہے کا کام کرنے والا اس کی قوم سینکڑوں برادریوں میں بٹی ہوئی تھی تموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے ہلاک کر دیا چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی برتائی سے ہوئی اور کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا جسے وہ بعد میں اپنے دوستوں کی مدد سے واپس لایا یہی وجہ تھی کہ تموجن کے دل میں نفرت کا لاوہ تھا گیارہ سو پچھتر میں اپنے قبیلے کا سردار بنا اس نے تمام قبائل کو اکھٹھا کیا اور چین کو فتح کرنے کی تجویز دی سب قبائل نے اسے سردار بنا لیا اسے خاکان کا خطاب ملا اس نے چین پر حملے کیے اس کے کئی علاقے فتح کر لئے خیوہ یہ آج سے پانچ سو سال پہلے تک دنیا کا سب سے بڑا کلچرل سینٹر سمجھا جاتا تھا یہ شہر حضرت نو علیہ السلام کے صافزادے نے آباد کیا یہ شہر تجارت علم سائنس کلچر کا عظیم مرکز تھا چنگیز خان چین سے سنٹرل ایشیا میں داخل ہوا جلال الدین نے والد کو سمجھایا ہمیں چنگیز خان کو دریائے آمو پر روکنا چاہیے منگولوں کی فوج دریاء پار کر کے تھک جائے گی ہمیں اس وقت ان پر حملہ کر دینا چاہیے خوازم شاہ کا خیال تھا کہ ہمیں چنگیز خان کو سمرکند اور بخارہ کی فوجوں سے لڑنے کا موقع دینا چاہیے یہ فوجیں جب منگولوں کو کمزور کر دیں گی تو پھر ہم اس پر حملہ کریں گے یہ حکمت عملی غلط ثابت ہوئی کیونکہ منگولوں نے دریائے آمو عبور کرتے ہی تباہی مچا دی اور چنگیز خان سنٹرل ایشیا کو رونتے ہوئے بغداد تک پہنچ گیا اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں بغداد کی عوام مسواق کے سائز پر لڑ رہی تھی جو آخر اس کا مقابلہ نہ کر سکی چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران مارا گیا سولوی صدی کے آخر میں بدمت مذہب منگولیا میں پھیل گیا سترمی صدی کے آخر میں منگولیا راجونش خاندان کی حکمرانی میں چلا گیا انیس سو گیارہ میں منگولیا نے ازادی کا اعلان کیا تو انہیں ازادی کے لیے بادشاہوں سے لڑنا پڑا جس میں سویت یونین نے ان کی مدد کی انیس سو اکیس میں دنیا نے منگولیا کو ازاد ملک تسلیم کر لیا اور بعد میں منگولیا سرک انقلاب میں پھنس گیا اور اب جا کر کہیں ملک میں جمہوریت آئی ہے دوستو منگولیا اب بھی بنیادی طور پر دہی ہے ملک میں پانچ لاکھ لوگوں کے پاس موبائل کی سہولت ہے ملک میں تین ائر لائن اور بارہ ائر کرافٹ ریجسٹرڈ ہیں اور تیرہ ائر پورٹ ہیں ملک میں ریلوے کا نظام مجود ہے ملک میں اٹھارہ سو پندرہ کلو میٹر پر ریلوے لائن مجود ہے جو زیادہ تر چین اور روس سے تجارتی سمان کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہے منگولیا میں آپ کا پاؤں کسی منگولین کے پاؤں سے لگ جائے تو فٹا فٹ ہاتھ ملا لیں ورنہ پھینٹا کھانے کے لیے تیار ہو جائیں دوستو ہمارا ماننا ہے جب بھی آسمان سے کوئی تارہ ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان آسمان پر باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے شیطان کو مارتے ہیں لیکن منگولین کا ماننا ہے تارہ ٹوٹنے کا مطلب کسی بڑی شخصیت کی موت کا پیغام ہے منگولیا کی کرنسی کو منگولین ٹوگرک کہا جاتا ہے جو دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے ایک ہزار ٹوگرک پاکستانی چھپن روپوں اور چھبیس انڈین روپوں کے برابر بنتے ہیں یہاں فیکس آمدنی تیرہ ہزار ساتسو ڈالر ہے ٹائم کے لحاظ سے یہ پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے آگے ہیں یہاں کی تقریباً ایک تہائی عبادی خانہ بدوش ہے یہ لوگ صبح صویرے اڑتے ہیں اپنی بکریوں، اونٹنیوں، گھوڑیوں کا دودھ نکالتے ہیں منگولیا کے لوگوں کی خوراک میں عام طور پر دودھ سے بنی چیزیں اور گوشت شامل ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کو چھوٹا گوشت بہت پسند ہے یہاں کے لوگ مہمان نوازی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں جب بھی کوئی مہمان ان کے گھر آتا ہے تو یہ ان کو سب سے پہلے خمیر شدہ گھوڑیوں کا دودھ ایک گلاس میں ڈال کر دیتے ہیں اگر مہمان وہ دودھ نہ پیئے تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس ملک میں مذہب کی اس ملک میں پچاس فیصد بودسٹ، تین فیصد مسلمان، دو اشاریہ دو فیصد مسیحی عباد ہیں جبکہ یہاں پر چالیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کی زبان منگولین ہے ملکی برامداد میں تامبہ، کوئلہ، سونہ اور پشمینہ ہے اس ملک کا قومی پرندہ فالکن ہے اور قومی جانور آرگالی ہے اس ملک کا قومی پھول سکیپ بائیوسا ہے اس ملک کا ڈائلنگ کورڈ پلس 976 ہے اس ملک کے فلیگ کے تین رنگ ہیں تین ورٹیکل پٹیاں، دو سائیڈ ریڈ اور سینٹر بلو اور اس کے بائیس سائیڈ پر ییلو کنٹری لوگو بنا ہوئے ہیں نیلی پٹیاں آسمان کی نمائندگی کرتی ہیں اور سرخ پٹیاں فروغ پذیر ہونے کی علامت ہیں کھانوں کی بات کی جائے تو کھانا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ملک میں ان تین فیصد لوگوں کے لیے حلال کھانا ملتا ہے ہاں اس ملک میں حلال کھانا ملتا ہے لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایک عام شہری نہیں لے سکتا باقی پھل سبزیاں دستیاب ہوتی ہیں منگولین جتنے مرضی امیر ہو جائیں ان کا ایک گھر ضرور ہوتا ہے جسے یہ جون جولائی اگست کے مہینوں میں استعمال کرتے ہیں یاد رہے یہاں گھر خیموں کو کہا جاتا ہے وہ ان خیموں کے دروازوں کو کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ ان کی غیر مجودگی میں بھی مسافر اندر آ کر آرام کر سکیں اور کھانا کھا سکیں جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اسے دودھ والی نمکین چائے بھی پیش کی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس ملک کی تعلیم کے بارے میں اس ملک کا تعلیمی نظام پہلے اتنا صحیح نہیں تھا لیکن بیسویں صدی میں بہت تبدیلیاں آئیں اشتراکی دور میں تعلیم پر توجہ دی گئی اب اس ملک میں 96 فیصد عبادی پڑھنا لکھنا جانتی ہے منگولیا کے سب سے بڑے حالی ڈے دو ہیں ایک منگولین نیو ائر اور دوسرا نادم فیسٹیول نادم فیسٹیول ملک میں جولائی کے آغاز میں ایک ہفتہ تک جاری رہتا ہے اور پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے جس میں مختلف ثقافتی سرگرمیوں کے علاوہ روایتی کھیلوں منگولین ریسلنگ گڑ سواری اور تیر اندازی کے مقابلے ہوتے ہیں دو ہزار گیارہ میں ہونے والی کشتی میں چھ ہزار پہلوانوں نے حصہ لے کر گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا دوستو منگولیا کا دوسرا سب سے بڑا فیسٹیول نیو ائر کا ہوتا ہے اس کے نئے سال کا آغاز لونر کلینڈر کے مطابق ہوتا ہے جو جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز میں آتا ہے فیملیاں ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ ترتی ہیں اور کھانوں کے ساتھ توازو کرتی ہیں اس ملک کا جڈی پی گیارہ بلینڈ ڈالر ہے اس کی برامداد میں تامبا کوئلہ سونا اور پشمینہ شامل ہیں اب بات کرتے ہیں اس ملک کے ویزا کے بارے میں دو جلائی دو ہزار انیس تک منگولیا کے شہریوں کو باسٹھ ممالک تک ویزا فری رسائی حاصل دی سفری آزادیوں کے معاملے میں منگولیا بیاسیویں نمبر پر آتا ہے منگولیا میں زمینی راستے سے ڈریک تاخل ہونا ممکن نہیں آپ کو چین یا ریشیا پہلے جانا پڑتا ہے ملک میں ایک ہزار مریضوں کے لیے تین ڈاکٹر اور سات بیٹ دستیاب ہیں یہ ملکی معیشت کا چار فیصد صحت پر خرچ کرتا ہے ملک میں ایک ہزار ایڈز کے مریض بھی موجود ہیں منگولین گھر میں سیٹی بجانے کو گھر میں جنات کو دعون دینے جیسا سمجھتے ہیں اور یہاں مومبتی سے سگرٹ جلانا بھی منحوس سمجھا جاتا ہے اور مشہور ونڈو ایکس پی کا وال پیپر بھی منگولیا کی سرزمین پر کھینچا گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کی قبر کدھر گئی چنگیز خان نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی نشان باقی رہے اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے لہٰذا ایسا ہی کیا گیا فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً ایک ہزار گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے آر صدیوں گزر چکی ہیں لیکن اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ انیس سو اکتالیس میں جب سویت یونین میں چودہویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے سویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ چنگیز خان کی قبر کو بھی کھولا جائے آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں اس ویڈیو میں جو امارت دکھائی دے رہی ہے یہ ایک یادگار ہے امارت کے اوپر نسب دیوہیکل مجسمہ چنگیز خان کا ہے ایک سو اکتیس فٹ اونچا دھائی سو ٹن سٹین لیس ٹیل سے تیار شدہ یہ اپنی نویت کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے اس امارت کے چھتیس ستون ہیں جو منگول نسل کے چھتیس قبائل کو ظاہر کرتے ہیں دوستو منگولیا کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے سردیوں کا موسم بہت سخت اور طویل ہوتا ہے دوہزار دس میں یہاں درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری تک گر گیا تھا ہر سال سردیوں میں بہت سا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے گرمیوں میں یہاں موسم موتدل ہوتا ہے یہاں ٹریفک کی سمت دائیں طرف ہے اور سٹیرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ ایم این ہے منگولیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلی ایک دہائی سے مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں آپ سب آئس کریم تو بہت شوق سے کھاتے ہوں گے آئس کریم کی ابتدا بھی منگولیا سے ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایک گوالہ دودھ شہر میں لے کر جا رہا تھا سخت سردی کی وجہ سے دودھ رستے میں ہی جم گیا تو جب لوگوں نے چک کر دیکھا تو اس کا ذائقہ مزیدار لگا وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں میوہ جاز شامل کرتے گئے اس طرح یہ کئی علاقوں میں مشہور ہوگی ناظرین منگولین گوڑوں پر سوار ہوتے وقت گانا گن گناتے ہیں اور منگولیا میں دو کوہانوں والے اونٹ بکسرت پائے جاتے ہیں کیونکہ ایشیا کا سب سے بڑا سہرا بھی یہی ہے اور یہ سردی اور گرمی پرداش کرنے کے ساتھ ساتھ سمان پہنچانے کے بھی کام آتے ہیں اور منگولیا میں گیارہ سو آٹھ اونٹوں نے ریس میں حصہ لے کر گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا تھا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ وٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں دوستو کومیٹس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں مجھے دیں اجازت بلیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو